موسیقی 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 تو یہ ہے یہ محول جو آپ کو دیکھ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ روجگار ہے روجگار کے مددہ ہے اور جو وعدے کیے گئے تھے وعدے پورے نے ہوئے جس کو لے کر ناراجگی ہے اس کو لے کر کے لوگ ووٹ دیں گے اب ووٹ کس کو ملے گا وہ تو دستاری کس کے فیوری ووٹ گئے لیکن آج پچھم لکنوں کی جنتہ ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ ساپ جاہر ہے یہ پرانہ لکنوں ہے پرانے لکنوں کا چوک علاقہ ہے جہاں پر پوری طور پر باجار صبح کے سمعے برا جارہاں لگ گئے ہیں سج گئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں لکنوں کی خواہشیت ہے یہاں پر ملتا ہے یہ مکھن ہے جو اپنے آپ میں یہاں کی پہچان ہے کیونکہ یہ مکھن عام طور پر ہر شہر میں نہیں دیکھتا ہے اس مکھن کو لوگات سب الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں اور اس کو پورے دن کے بعد یہ جالے کے دنوں میں ہی مختتہ بنایا جاتا ہے لیکن اب یہاں کا جو چنابی محول ہے پیرا میٹر آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہاں چنابی محول گرمارا ہے ہم اللہ علاقہ لپکار کے لوگوں سے بات کریں گے کہ کون کیا کرتا ہے وہی رکشے والے ہیں رکشے والے بات کرتے ہیں یہ تھا یہ آپ الیکٹرانے لکھنوے میں ہم موجود ہیں آپ کا چناب آپ بوٹ دوگے کس ادار میں بوٹ دوگے کیا کاران ہے کہ آپ بوٹ دوگے کس کو دوگے لکتو دوگے نیجن کیا ہے نیجن بھییا جو ہے وہ جو راسن پانی جو مل لہا ہے یہ سب ہے جو آپ ہم کو نہیں مل لہا دو دو ہزار روپے کئی مطلب کسانوں کو سب کو ملتا ہے ہم کو نہیں مل لہا ہے لیکن اور لوگوں کو تو ملتا ہے اچھا اچھا کاران ہوگا جو آپ کو کھان پان ملا جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو گئے ہاں پورے ہو گئے آپ کا کہنا ہے وعدے پورے ہو گئے میں ان سے پوچھا چاہوں گا دیکھیں ہم کسان آدمی ہیں کسان جہاں ہوں گے کسان شبہ میں جا رہا ہے دیکھیں آپ پہ پینکنات دیں گے وپے بھوٹے پانی آپ گھوٹے پانی ڈی موڈی جیتے گی یہاں چوک سنوائے لوگ میں صدہ اچھا کر رہا ہے موڈی صاحب جی باجار کا محول ہے جو الگ الگ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ میں رکھاتا چاہوں گا بہت سی صدہ ہی ہم لوگوں کو مطلعہ یوکی سرکار نے دی مہتی سرکار نے دی ہیں تو ہم لوگ بوٹ دیں گے ان کو اس طریقے سے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کو یہ آ رہے باتیں میں اور لوگوں پر چلتا ہوں کیا کہتے ہیں بیان کی جنتہ جہاں موجود ہیں آپ یہاں پہ آپ کا ووٹ دینے کا آدھار کیا ہوگا ہمارا ووٹ دینے کا آدھار یہ ہے کہ سرکشہ بڑھیا ہے اور مطلب ساری بیبستہ ہیں اچھی ہیں کوئی خراب بیبستہ تو ہے نہیں جو وادے ہوئے سے پورے ہو گئے جنت جو کہاں گیا تھا دیکھیں وادے تو کبھی پورے بھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی پورے ہوتے ہیں ہر آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ادھیک در جو ہے بھادپا گورنمنٹ میں جو آئے وہ بادے پورے ہوئے ہیں کانون بیوستہ وغیرہ نہیں روزگار وغیرہ سب بڑھی ہا ہے سب بڑھی ہا ہے دیکھیں یہ پرانہ لکھنو ہے پرانے لکھنو کا اپنا انداز ہے یہاں پہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں تو اما بھائی کہتے ہیں یہاں پہ لوگ لوگ جو ایک یہاں کی تہجیب ہے اس تہجیب کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ آپ لکھنو تہجیب ہے پہلے آپ پہلے آپ کا کلچر یہاں پہ رہے اور اب لوگ یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستہ پکش پھر سے ریپیٹ کرے گی تو وہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بپکش کا جو گھڑ بندن ہے وہ آئے گا لکھنو ویدان سوا چھت کا یہ پشمی ویدان سوا چھت رہے اور پشم ویدان سوا چھت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لبک تین لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس بند آتا ہے اس میں ایک سو ایک لاکھ پچاسی ہزار پرز بند آتا ہے شیش مائلائے ہیں تو یہ پرانہ لکھنو ہے پرانے لکھنو میں پشم مطلبس آتا ہے یہاں پہ ترہ ترہ کی لوگ آتے ہیں اور میں بتا دوں کی کس طریقے سے یہاں پر لوگ باگ ووٹ کریں گے ان کا آدھار کیا ہوں سے یا جو اور آپ کی ریجن سنگے سوچے ہیں وہ آدمی یہ جائتا ہے کہ بیکاس پہ دے وہ کیوں طرح کوئی کام اگر نہیں کرے گی سرکار تو کیسے کیسے لے گا بس یہی مددہ اور کوئی مددہ نہیں روجگار پہ روجگاری پر روجگاری پر روکٹرول کتھا مہنگا اور سب کچھ ہو مہنگا ہی بڑھ لے گا اس کے حساب سے جو ہے دینا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بوٹ دینے کا آدھار کیا ہوگا آپ کو بیکاس پہ بیکاس پہ دی جائے گی اور کسی چیز پہ نہیں اور جاتوات پہ اوٹ نہیں پڑے گی سرک بیکاس پہ اوٹ پڑے گی بیکاس ہویا ہے نہیں بیکاس کوئی نہیں ہویا ہے بے روجگاری حس سے زیادہ بڑھ رہی ہے بے روجگاری حس سے زیادہ بڑھ رہی ہے نویوک بچے جو ہیں وہ سب بھوم رہے ہیں اس لئے بیکاس پہ اوٹ دی جائے گی آپ ایک بڑھ گئے مہترم ایک بڑھ آپ بوٹ پڑھنے والے کس ادھار پہ بوٹ دیں گے مددہ کیا ہوگا مددہ کیا ہوگا بھائی جس کو ہم لوگ بیٹھانا چاہتے ہیں ہم اکلے شادہ کو ووٹ دیں گے روزگار کا بھی دیں گے مددہ انہوں نے ہم لوگ کے لئے بہت کچھ کیا اس لئے ہم لوگ کا ووٹ اکلے شادہ کو ہی جائے گا یہ پچھم لٹنوں کا جو ماحول ہے ساب ساب دکھ رہا ہے سیرے دو پارٹوں میں بٹے ہوئے ہیں یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھ تھے ہیں یا پھر اکلے شادہ یعنی کہ گھڑ بندھن گھڑ بندھن کے تو نشی روح سے یہ چناؤ کہ جو پڑھنام آئے گا دس تاریخ کو آئے گا اور دس تاریخ کو آنے والے پڑھنام میں کیا کس کروٹ اٹھ بیٹھے گا خود ہی سامنے لگا جنتہ ٹی وی کے اس کارکم میں چناؤی محول میں ہم آپ کو دکھائیں گے لکھنو اتر پردیس کی رازتھانی کے اُن پورے شہتروں کا علاقہ کے محول کس طریقے سے لکھنو کا آس پاس کے جو ہمارے لکھنو میں ٹوٹل نو ویدان سوا شہتر ہیں اور نو ویدان سوا شہتر میں موجودہ سامنے موجودہ سامنے میں آٹھ بھارتین تا پارٹی کے اور ایک سمازاری پارٹی کا اور جس ویدان سوا شہتر میں ہم لکھنو پشن میں چلیں گے ہم لکھنو محمد بھی جائیں گے اور ملی آباد بھی جائیں گے لیکن آج جو اسی تھی ہے میں ملی آباد میں خرابا ہوں ملی آباد آم کے لیے جانا جاتا ہے آم یہاں کے جو جشہری آم ہے بہت بہت کے آم یہاں میں میں ان لوگوں سے بات کروں گا جب بات کروں گا جو آم کے بھیاپاری ہیں اس کے پہلے ہم دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر چل رہا ہے پرچار کس طریقے سے جنتا کیا چاہ رہی ہے میں آپ کو دکھانا ہوں گا ادھر آئیے آپ کو یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر آج آبی چل دیکھا چل رہا ہے اور کس پارٹی سے آپ لوگ ہیں ہم لوگ سماجوانی پارٹی سے جاید سی بات ہے مددہ ہمارا سرکار بنانا ہے اکلیج بھییا کو ہمارا جو ہے ہم لوگ اپنے وکاس کے مددوں پر لڑنا ہے جو اکلیج جی نے پہلی بار پانچ سال سرکار کر آئی سب کے سامنے ہے لیکن بھاجپا کہنا کہ اکلیج سرکار میں قانون ورستہ چپٹ تھی ایسا تو بھاجپا سرکار تو کہے گی کیونکہ اس کی سرکار میں کس کا برحش ہے وہ تو آپ کو سامنے ہے تو کیا آپ لگتا کہ بھاجپا سرکار میں قانون ورستہ بہتر نہیں ہماری سرکار میں قانون ورستہ بہتر تھی ابھی آج اکلیج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ قانون ورستہ اچھی کریں گے ہاں بلکل کریں گے اور ہم لوگوں کے سرکار میں اچھی رہتی ہی ہے پیچھلی سرکار ہم نے چلائی یہاں پہ جو پرتیاسی ہیں ان کا نام کیا ہے سونو کنو جی ہے سروین 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 جی یہاں چنوی دفتر ہے چنوی کاریالے ہے سونو جی سمادری پارٹی کے یہاں چنو لائے اور یہ جو یہاں پہ چنو ہو چنو اس کا چنو کاریالے کا ادھٹن کرنے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں لیکن جہاں پہ جلا مہام جلا مہا سچو ہے میں انجینئر منی شاہد ہو جلا مہا سچو سماجوادی یو جن سبا لکھناؤ آپ نے جیسا کی پرشن کیا کہ ہماری سرکار میں قانون ورستہ خراب رہتی ہے بھاچپائیوں کا یہ ہم پہ آروپ ہے لیکن مانی راستی عدد جی نے ہمارے کہا ہے کہ اگر قانون ورستہ کو اور بہتر اور درست کرنے کے لیے اگر ہمیں بہتر انسٹیوشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسپرس ہیں ان کی بھی مندت لینی پڑے گی تو ہم بہتر کرنے کے لیے قانون ورستہ کو اور کام کریں گے اسے کرم میں جس طریقے سے ہمارے راستی عدد جی نے آپ کو ڈائل ہنڈڈ جیسی بہوستہ دی جس سے گاؤں گلی چوبارے میں پندرہ منٹ کے اندر آپ کو پولیس کی بہوستہ ملتی تھی اور سہری چھتر میں دس منٹ کا رسپانس ٹائم تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے ڈائل ہنڈڈڈ کا ایک ہائی ٹیک مکھیالے لکھنو کے اندر بنایا پورے بھارت میں ایسی ایک نمبر کی بہوستہ بھانی راستی عدد چادرنی اکھلے شادہ انجی نے دینے کا کام کیا سماج واری پارٹی کا دفتر ہے جس کا اُدھگھٹن یہاں کے پرتیاسی سنو کروجیا نے کیا ہے اور یہاں پر دیکھا لگتا ہے کیمرہ بینزرک یہاں پر جو ہم جو یہ پانچ سال سے بھاکپا کی کروڑ سرکار رہی جس نے کوئی کام نہیں کیا ہے ہم لوگ جو بکاس کی دور رکھی ہوئی تھی اس کو بکاس کی دور چلانے کے لیے ہم لوگ میدان میں نکلے ہیں ڈھیک ہے اپی چیٹر یہ چیٹر ان کا ہے یہ یہ pergi منٹری ماندری مترین کسل کا یہ پر کشور کا یہ ان کا پروار یہاں سے ہو یہاں پر بنانی چنا جش位 ہیں تو انہوں نے کم کیا talkinہ حاصل puis یوں کا کام کیا wanna طب یہ ماندری ہے کچھ لوگوں کواہی کیا لگتا آپ انہوں نے کسی کا کوئی کیا سوڑی انہوں نے کم تو چھوڑی انہوں نے ملنا بھی نہیں منٹری سے بنای گہ پر ان کے بارے اور اس پر ملتیichaam کا ملتی خیل رہی ہے جسی ملت کی ہے جوزیاد ملتی بھدک کرے گی وہ جس Schweizer الفشل سے اچھا ہر کیا ہے کہی آگے آپ dissol ÉtatsPer Пارٹی میں آئے ہوئے ہیں تو اُ infant جنتا جو ہمارے ہوتل بھی آتی ہے وہ بدلاؤ چاہتی ہے بیروزگاری بیروزگاری مہنگائی کسانوں کا مددہ کسان برباد ہو گئے ان کے کھیتوں کو سان چرے جا رہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں تو تھانے کے سامنے میرا ریسٹورن میں دیکھتا ہوں غریب آدمی پریشان رہتا ان کی افائی آرٹ لکھنے والا کوئی نہیں ان کا دکھ در سننے والا کوئی بچائی نہیں سب ایک لوٹ خسوٹ کا محول اتر پردیش پہ پیدا ہو گیا اس وجہ سے جنتا بدلاؤ چاہتی ہے اور بدلاؤ کے روپ میں مانی اکھلے شاہدو جی کی طرف جنتا دے کری اتر پردیش جہاں پر ایک بار سماسری پارٹی اپنی دعوے داری کر رہی ہے وہیں پہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اور سمارتک کس طریقے سے چنا پچار کر رہے ہیں ملی آباد کے چھت میں ہوں ملی آج پورے اتر پردیش میں یوگی جنہیں پانچ چورسوں میں تیتالیس لاکھ لوگوں کو آواز دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آواز نہیں ملا ہے ان کو بھی آواز ملے ہم چاہتے ہیں جن کے کسان بھائیوں کے کھاتوں میں پیسہ نہیں آ پا رہا ان کے کھاتوں میں پیسہ ہے وہ تب ہی آ پائے گا ہم یوگی جی کی جب پونہ سرکار بنا پائیں گے اور ماتا جی کو پونہ پھر سے یہاں سے بیدھائک بنا پائیں گے اس لیے ہم لوگ جن سپر کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور جنتہ آج یوگی جی کے ساتھ میں بیدھائک جی کے ساتھ میں کھڑی ہے پونہ پھر سے اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور ملی آباد میں شریمتی جہ دیوی کوشل جی کو جنتہ پچاس آر اوٹوں سے جیتا کے بیدھان سباہ بھیجنے جا رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طریقے سے ان کی ماتا جی جیتنے جا رہی ہے لیکن یہ وہ چیتھ رہے یہ وہی چیتھ ہے جہاں پر سماجلہ دی پارٹی چار بار بیدھائک رہا چکی ہے اور دو بار کانگریس کے بیدھائک رہے ہیں الگ الگ ٹائم پر اور بھارتی جنتہ پارٹی نے دو جار ستنا پہ پہلی بار خطہ ہو رہا تھا لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یہ آپ کو یہ پیل دکھائی دے رہا ہے عاموں کے وقت میں آپ تشریف اگر لائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے سوک اسم کام لگا ہے چکل جب آپ چاروں طرف چکل لگائیں گے کہیں سوچیں گے یہ ہے کئی شما یہ الگ الگ کیا ہے تو یہ ایک پیل ہے اور اس کو آنکھوں سے دیکھئے تو یہ ایک باغ ہے اور اگر دماغ کی آنکھوں سے دیکھئے تو دنیا کا عاموں کا کالیج ہے کیونکہ اسی طرح سے پوری دنیا میں جو کالیج ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں یہ ایک ایسا پیل ہے کہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے ایک پیل میں پچیس ہزار پیل عام کے آرام سے ویرائیٹی جوڑی جا سکتی ہے اور پچیس ہزار جوڑنے کے بعد وہ تو ہوگا صحیح معنوں میں یہ کالیج جو میں کہہ رہا ہوں پچیس ہزار جوڑنے کے بعد اس میں سے پچیس ہزار میں جو پھول نکلے اس پھول کو آپ ٹسٹ کریں اس میں ڈھونڈیں تو ایٹس اور کینسر کے لیے تو نظانے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کینسر کا کچھ علاج بھی ہوا ہے اس میں سر میں بال دکھے نچے اس کا بھی علاج نکلے گا یہ ہم سے کسی الگ صوبے میں انگلیش وہاں پر تھی ہم سے ہم پڑھے تو ہیں نہیں ساتھ میں جوہاں تک پڑھے وہ بھی فیل تو ہم سے انہیں نے اس کا کہا کہ ہم اپننگ آپ سے کریں ہم نے بیٹا ہم پڑھے تو ہیں نہیں ایک لڑکی کمزور سے اردو بول لہی تھی وہ تو جب وہ اس نے پورے سوالات ہم نے بتایا کہیں نہیں آپ جو ہیں عاموں کے سلسلے میں آپ بتائیے ہم نے ٹھیک ہے تو دس منٹ کا پروگرام ہم نے بتایا کوئی خوشی کی حد نہیں پھر بعد میں سب لوگوں نے انگلیش میں تو ہماری بہو جو ہے وہ پڑھی ہے اسی کے موبائل پر بات ہوئی تھی تو وہ کہنا لگی پاپا یہ آپ کی سب بہت تعریب کر رہے ہیں پہلے بعد میں اس کی بات کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ کہ ہمیں کہتے ہوئے مطلب دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ اے بھارت والو تم نہ جاگے تو کیا ہوگا کم کم یہ تو سوچو ہمیں پاگل مت سمجھو ہمارا جیسا انسان دنیا میں دوسرا نہیں ہے جو قدرت نے ہم سے کرایا ہے وہ دنیا میں دوسرا آدمی نہیں ایک عام ایسا ہے جس میں دو چھلکے دو گودے دو رس دو قسم کا چھلکے اور ہم نے عام کے پیل سے خون نکالا ہے اور افسوس یہ اس کو کتابوں میں پانی کا ذکر ہے تو اس کو خون کو کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں مزہ یہ سن آٹھ سے سن بارہ دسمبر تک ہم اس میں لگے رہے سن بارہ دسمبر میں ہم کو خون ہم حاصل کر پائے پورا باقعدہ آچاری میں ہم نے ٹائم صاحب انڈیا کی لڑکی کو دیا ہم اس سے خون کہہ رہے ہیں وہ خاص پانی لکھ رہے ہیں اب تک تو پانی تھا اس نے مزید خاص پانی بھلا دیا لیکن خون لکھنے کو کوئی تیار ہندوستان کے سب سے بڑے افسر ایشونی صاحب چنگلات کے ان کو دیا تو انہیں نے ہمیں مانتے ہیں لیکن انہیں نے بھی سنچا اس طرور ڈھیلے ہیں یہ خون بتا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں نے سرکاری لائپ سیٹسٹر کر آیا ہمیں خون انہیں نے بھی نہیں لکھا پیٹ پہ انہیں نے لکھ کے دیا بھی میں آپ کو دیں گے پیٹ پہ لکھ کے دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں نے بھی خون نہیں لکھا نہ لائپ والے نے خون لکھا ستم تو یہ ہے اگر یہی بات امریکہ کے کسی پنچہ جوڑنے والے انگریز نے قیدی ہوتی تو شاید پورے ہنگامہ دنیا میں مچ گیا ہوتا پورے ملک میں لیکن افسوس یہ ہے اب آپ کو ایک بات بتائیں ہم نے اس پر ہندی میں لگ بھی دیا ہے ہم اس پر گوگل پر ڈالیں گے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ فارمولا امریکہ کو دے دیں گے کیونکہ دعایں امریکہ ہی سے آ رہی ہیں اور اب ایک عام ایسا ہے جو اس کا نام صرف اسلح ہے تین بار پھلنے والا یہاں پانچ بار پھلا ہے تو ہم اس میں تلاش کریں گے اس میں سے خون نکالیں گے اور اس میں یہ دیکھیں گے یہ اس میں کیا چیز کم ہے یہ کیا چیز زیادہ ہے کہ یہ تین بار پھلتا ہے اس کا مطلب اس کے خون میں بھی کوئی فرق ضرور ہوگا کیونکہ عام ایک ایسا پھل ہے دنیا میں جو انسانوں کی صفت رکھتا ہے انسانوں کی صفت چرن پرن درن دنیا میں کسی میں نہیں اس میں چھوٹی سے آپ کو بات ہی بتا دیں اس سے مل کر ایک انسان نیا بن جاتا آج اتنی بڑی دنیا میں دو انسان ایک سا نہیں ہیں کچھ نہ کچھ فرق ہے اتنی بڑی دنیا کی آبادی میں اسی طرح سے قدرت نے اس پھل میں یہ صفت دی ہے کہ پیڑ آپ کا ہے کسی کا بھی ہے اور کسی بھی قسم کا ہے بیجو ہے قلمی ہے تو جو بھی ہے اور اس میں پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار عام تک ہیں اور اس میں سے جو پانچ ہزار عام ہیں اس کے اندر جو گھٹلی ہے وہ اس کا بچہ ہے وہ پانچ سو یا پانچ ہزار عام جو بھی زمین پر بودھیں اور اس کے بعد جو اس میں پیل نکلیں گے تو سو فیصد وہ انسانوں کے رنگ الگ ہو تو افسوس یہ ہے کہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد ہمارے پاس بہت ملکوں سے ہیں جاپان جرمن رشاہ فرانس انگلینڈ سب سے زیادہ امریکہ ارے سپریم کورٹ کے ججھ تک آئے انگلینڈ کے ڈاکٹر پی جی آئے آئے تھے تو وہ ہم سے ملنے آئے تھے ہائی کورٹ کے تمام ججھ آئے لیکن افسوس یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں پر کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے افسروں کو ہمارے نیتاؤں کو بڑا ہمیں پیار دیتے ہیں ہم کو دیان پندیٹ کا دیا یو پی گورنمنٹ اور ایشیا کے سو لوگوں میں بھی ہمارا نام لیا گیا لیکن یہ نام اور ایوارٹ سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے ہمیں نہیں چاہیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو محنت ہے ہم نے محنت جو کی ہے ہم نے عام کا شہوہ سر پر رکھا ہے بیڑی چلائے ٹرک میں چھلی لگائے نو سال تک ہم سڑک پر نرسری میں رہے ہیں لیکن افسوس یہ کہ ہمیں پاگل سمجھا جا رہا ہے ہم پاگل نہیں ہیں دنیا میں شاید دوسرا آدمی نہیں جتنے بھی ایوارٹ والے ہیں پوری دنیا میں ہمارے پلڑے میں ایک بھی نہیں بیٹھ پائے گا ہم بڑا بول نہیں بولتے ہیں بڑے بول کسا نیچا جیتنے بھی اوارٹ والے ہیں بلا لیے جاں بیٹھا لیے جاں سب زیرو نکلیں گے ہماری محنت اور ہمارے مشک کیونکہ ہم نے ملک اور انسانیت کے لیے کہ اپنے کو ہم نے بیچا نہیں کریم اللہ صاحب کا درد آپ نے صاحب صورت سے سننا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو بکشت کیا جیسے ان کے ماننا ہے یہ پیڑ ہے یہ پیڑ ہی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک باغ ہے ایک یونیسٹی ہے ایک کالیج ہے اس میں ادھن کرنے کی ضرورت ہے آخر میں کیا خاصیت ہے یہ صحیح کیسے ایک ہندوستانی دیش ہے اس دیش میں تمام جاتی تمام دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو اسی پیڑ سے یہ پیڑ بھی ان کے لیے ویسا ہی دیش کی طرح ہے پیڑ دیولپ کیا گیا ایک پیڑ کے اندر انیک بھاد بھاد کے بھاد بھاد رس کے الگ الگ کلر کے دیسہری ہو پیڑ دیولپ کیا گیا ہے جنتہ ٹیوی کے لیے ملیاباد لکھنو سے انیل کے انکر